ایٹریشن میں آکے عوام کے سامنے جو ہے وہ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر عوام خوش ہوگی عوام کے پاس جو ہے وہ خرچنے کے لیے پیسے ہوں گے تو اس کے بعد کاروبار چلے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاروبار چلے اور عوام جو ہے وہ نا خوش ہو اور عوام کے پاس جو ہے وہ پیسے نہ ہو خرچنے کے لیے وہ کاروبار چلتا ہی نہیں کاروبار تو تلتا ہے جب لوگوں کے پاس پیسے ہو یہ جو چالیس لوگ جنہوں نے یہ آئی پی پیز لگائے پوری بزنس کمیونٹی آج اکٹھی ہوکے ایک بات کہہ رہی ہے کہ ہم چوبیس کروڑ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم ان چالیس لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں یہ پاکستان چالیس لوگوں کا نہیں ہے یہ پاکستان چوبیس کروڑ لوگوں کا ہے اگر ہر پاکستانی ہر قسم کا کنجیومر یہاں پہ آج پاکستان کسان اتحاد بھی بیٹھا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ آج کسان بھی آکے بزنس چیمبرز کے اندر آکے بیٹھ کے ہیں کہ کسان کو بھی جو ہے وہ اپنے لیے ساٹھ روپے یونٹ کا ریٹ ہے دومیسٹک رپیزنٹیشن چیمبر آف کامرس بزنسز کی رپیزنٹیشن نہیں کرتے وہ تمام لوگوں کی رپیزنٹیشن کرتے ہیں تو آج تمام لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بجڑی کا ریٹھ ساٹھ روپے یونٹ یہ کمرشل جتنی دکانداروں کا ریٹھ ہے اسی روپے یونٹ یہ جو سنتوں کا ریٹھ ہے یہ ریٹھ جو ہے اس کے اوپر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا اور کوئی آدمی جو ہے اس کا جو ہے وہ جو خرچ ہے جس کو ہم کپیسٹی پیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بند پلانٹوں کو کپیسٹی پیمنٹ بھی کا جو اماؤنٹ نکل کے سانے آیا کہ 2.1 ٹریلین دو لاکھ روپے پہلے ہوتے ہیں پھر دو کروڑ ہوتے ہیں پھر بیس کروڑ ہوتے ہیں پھر دو سو کروڑ ہوتے ہیں پھر دو ہزار کروڑ ہوتے ہیں پھر بیس ہزار کروڑ ہوتے ہیں پھر دو لاکھ کروڑ ہوتے ہیں تو دو لاکھ کروڑ پہ 2.2 ٹریلین روپیز ہم ان کو دے رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلانٹ 30 فیصد پہ بجلی دیتے ہیں اور 70 فیصد پیسہ اس کے بنائے بغیر لے لیتے ہیں ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے جتنی بجلی بنائیں اس کا پیسہ ادا کریں جتنی بجلی یہ بنائیں جو ادارے اس کا پیسہ ادا ہونا چاہیے کوئی کپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ بغیر بجلی بنائے کسی کو پیمنٹ نہیں ہوئی چاہیے اس کے بعد ہماری دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو یہ پلانٹس موجود ہیں ان کا فرنزک آڈٹ کریں موسیقی دیل جو ہے چوری کیا ہو اس میں کوئلہ دگنی تینی اس میں گیس کی جو کنزمشن دکھائی ہو وہ دگنی تگنی ہو اور اس کے بعد بند کر کے پلانٹ جو ہے وہ جو کہ کور کبار ہو چکے ہوں بیس بیس پچیس پچیس سال ایک ایک پلانٹ دو دو ہزار کروڑ پہ میں پھر جملہ بول رہا ہوں ایسے تین پلانٹ ہیں جنہوں نے ایک یونٹ نہیں بنایا اور دو دو ہزار کروڑ پہ لے لے کہ ہمارا ایگرمنٹ ہے مطلب وہ اگر آپ اس پلانٹوں پہ جائیں تو وہ جنگ ہے چلی نہیں سکتے اس ایفیشنسی کے اوپر اور اس کو حکومت دے رہی ہے میری درخواست حکومت سے بھی ہے آپ اس کو پلیز جسٹیفائی کر رہے ہو آپ اس کو پلیز جسٹیفائی نہ کرو عوام کی بات سنو ہم عوام تکلیف میں ہیں حکومت جو ہے وہ کو تو عوام کی پلس پہ دیکھنا ہے کہ عوام کی سہولت دیکھنا ہے ان ایگرمنٹ یہ ایگرمنٹ ہم پھر التجا کر رہے ہیں یہ ایگرمنٹ کسی صورت میں بھی آپ فرنزک آڈٹ اس کا آڈٹ کریں یہ کسی صورت میں بھی یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ کسی بھی طرح کسی بھی قانون کے تحت جو ہے یہ اپنا فرض جو ان کو ادا کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا آپ اس کی رپورٹ لیں یہ تیس فیصد کپیسٹی پہ ہمارے چل رہے ہیں میں اگلی درخواست کروں گا کہ یہ نظام بند کریں اور نظام جو ہے وہ حکومت سنگل بائر جو کانسپ لے کے چل رہے ہیں اس سنگل بائر حکومت نہیں ہونا چاہیے پورا ایکسچینج کا مقدمہ یہاں موجود ہے پورا پوٹفولیو موجود ہے کہ آپ سی ٹی بھی ہیں جو ہے میں کنورٹ کریں جو سستی بجلی دے اس سے بجلی خریدے ہیں حکومت کا میں پھر ریکویس کروں گا کام کاروبار کرنا نہیں ہے ہم نے پہلے دیکھا کہ حکومت انہیں بینک چلائے ہزاروں کروڑ روپے بینک راپر ایم پیلز ہو جاتے تھے آج ہماری بینک آپ نے پرائیوٹائز کیے تو آج ہمارے بینک جو ہے وہ دنیا کے بہترین بینکوں کی طرح چل ہم نے جو ہے وہ ائرلائن چلائی تو ائرلائن آج ہم ساری قوم ساڑھے سات سو ارب روپے اس کا بغتنے خمیازہ کہ پاکستان انٹرناشنل ائرلائن ہی ہمارے پاس جو ہے وہ بینک راپٹ ہو گئی ہے مرک کا اتنا بڑا ادارہ کیوں حکومت کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا اسی طرح جو پاور سیکٹر ہے پورا پاور سیکٹر حکومت لے کے بیٹھا ہوا ہے ففٹی ٹو پرسینٹ پاور پلانٹ حکومت کے ساری ڈسٹریبیوشن کمپنی حکومت کی ساری ٹرانسمیشن کمپنی حکومت کی اس کے بعد ہم عوام ہیں ہمیں بول رہے ہیں کہ جو بھی اس کی کاسٹ ہے وہ عوام پہ ڈال دو اگر بامن فیصد پلانٹ حکومت کے ہیں میرا سوال ہے اور وہ صرف تین تیس فیصد مطلب ون تھرڈ کپیسٹی پہ چل رہے ہیں تو اس کے باقی جو بند ہے اس کے پیسے عوام نے ادا کرنے ہیں اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کے پلانٹ بھی انہوں نے لگوائے ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹ کر کے وہ بھی چھتیس فیصد پہ چل رہے ہیں اور وہ باقی چو سٹھ فیصد ان کے بھی ہم نے پیسے دینے عوام نے تو عوام کا تو چون کوئی نمائندہ نیپرا میں بھی نہیں بیٹھا آپ چار صوبوں کے نمائندے بناتے ہیں عوام کا کوئی کنزیومر کا نمائندہ چاہے وہ اگری کلچر کا چاہے وہ انڈسٹری کا چاہے وہ کومرس کا چاہے وہ کوئی ہمارا نمائندہ ان فیصلوں میں نہیں بیٹھتا جن فیصلوں میں یہ پبلک ہیرنگ کرنے کے بعد جو مرضی ہوتا ہے وہ فیصلہ کر کے وہ پیسے دے دیتے ہیں یہ پیسے عوام کے ہیں تو نیپرا کے اندر بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے یہ اس قسم کے ایگریمنٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہوئے ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ جناب یہ اگر یہ ایگریمنٹ سوورن گیارنٹی ہے تو سوورن گیارنٹی جو ہے وہ اگر کی تو یہ کیسز ہو جائیں گے یہ ریکوڈک ہو جائے گا یہ ریکوڈک یہ بالکل نہیں ہوگا اس میں باون فیصد حکومت کے اٹھائیس فیصد جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پاکستانی ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے خودی سے کونٹریک کیا ہوا ہے اور وہ خودی کے پلانٹ لوگوں کو ریکوڈک کتنا چیک کر دیں گے یہ اٹھائیس فیصد پاکستانی ہے اور ہر کونٹریک کے اندر اگر آپ فرنزک آرڈٹ کریں گے تو ہر چیز اصلیت سامنے آ جائے گی میں یہ کہتا ہوں آپ اس اسی فیصد سے بنیاد شروع کریں آپ ایک ٹاسپورس بنائیں اور اس کو جو بھی بہترین لوگ ہیں پاکستان کے چنے ہیں اور ان کو جو ہے ہم مدائی ہیں ہم مدائی بنیں گے پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی مدائی بنیں گے ہم سب مدائی ہیں پورے پاکستان کی عوام مدائی بنیں گے ہم سب مدائی ہیں لیکن یہ بجڈی کا ریٹ کسی صورت میں نہ سنت چل سکتی ہے پورے ریجن میں سنت کا ریٹ سات آٹھ سنٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ ہماری سنتیں سولہ سنٹ پر چلیں ہم بول تو رہے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروت ہو ایکسپورٹ کیسے ہوئے گی سولہ سنٹ پر جب دنیا کا ریٹ ہمارے پورے ریجن میں ریٹ سات آٹھ سنٹ ہے جن سے مقابلہ کرنا ہے دوگنی قیمت پر کہاں سے سنتیں مقابلہ کریں ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ملک میں لوگوں کو روزگار دینا ہے کیسے سنت لگے گی وہ تو مال دنیا سے آ جائے گا یہاں پر چلی نہیں سکتی سنت یہ بیس لاکھ لوگ جو اچ سال آئیں گے ان کو کون روزگار دے گا پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر تو آج آپ کے سامنے کھڑا ہے پورے پاکستان کے چیمبرز آپ کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ پورے پاکستان کے کسی شہر میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہم نے سود کا ریٹ آج بھی ساڑھے انیس فیصد رکھا ہوا ہے اس پہ ہم مہنگائی کنٹرول کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کس کون سے فارمولے کے تحت یہ مہنگائی کنٹرول کر رہے ہیں مہنگائی کی تو شرح ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے دیکھنی تھی یئر آن یئر انفلیشن وہ بارہ فیصد پہ تو کیوں ساڑھے انیس فیصد کا سود رکھا ہوا ہے وہ جو ساڑھے سات فیصد آپ حکومت کا پیسہ بینکوں کو دے رہے ہیں وہ تین ٹریلین روپے بن جاتا ہے وہ بھی وہ کیوں دے رہے ہیں تین ٹریلین روپے بینکوں کو وہ آپ عمام کی فلاہ پہ خرچ کریں وہ سیلیٹ پلاس کا ٹیکس میں کہتا ہوں جو چالیس فیصد لگایا اس کو دس فیصد کریں تاکہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آئیں لوگ خرچے پیسے ایکانومی چلے سائیکل چلے یہ کونسی ایکانومک پالیسیز کی طرح ہم چلے گئے میں اگری کرتا ہوں ہم نے کانٹرک کیا آئی ایم ایف سے کہ ہم نے پوزیٹیو انٹرس ٹریٹس رکھنے ہیں دنیا کا ایکانومی کا یہی قانون ہے بٹ پوزیٹیو انٹرس ٹریٹس تو ون پرسنٹ پوزیٹیو رکھا جاتا ہے ساڑھے سات پرسنٹ کیو پوزیٹیو رکھا ہے ہماری بانٹری پالیسی نے مجھے بلکل نہیں سمجھا رہی اور انٹرسٹنگلی تیرہ ٹریلین روپے کا میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے ریونیو کٹھا کرنا ہے پوری پاکستان کی قوم ساتھ ہے بلکل ٹیکس دینا چاہیے آپ نے کہا کہ ساڑھے چار ٹریلین پی ڈی ایل بھی لگانا ہے وہ انکم نہیں ہے وہ بھی ٹیکس ہے جو پیٹرول پہ لگنا ہے وہ بھی بلکل لے لیں ساڑھے ستارہ ٹریلین روپے ہو گیا وہ ساڑھے ستارہ ٹریلین روپے پندرہ پرسنٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پن بنتا ہے آپ ایک سال میں دس ویسد ٹیکس ٹو جی ڈی پی اٹھا کے پندرہ کر کوئی بات نہیں بٹ وہ ساڑھے ستارہ ٹریلین روپے میں سے بھی آپ ساڑھے ساتھ ٹریلین روپے تو آپ دے رہے ہیں صوبوں کو ان کے حصے کا اس کو صوبوں میں دینے کے بعد آپ کے پاس دس ٹریلین روپے بھی نہیں بچتا پورا اتنے کا صود ہے آپ کا تو ملک کیسے چلے گا پھر کرز لے کے چلے گا عوام کو سہولت کیسے ملے گی سب سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں پہلا چاہیے سنت کو انرجی چاہیے انٹرناشنل ریٹ پہ یہ چوری بند کی جائے جو کپیسٹی پیمنٹ کے نام سے پورے عوام کے ساتھ چوری ہو رہی ہے یہ چوبیس روپے یونٹ ان آئی پی پیز کو دیا جا رہا ہے جس کو آٹھ روپے سے اوپر اس کا کسی صورت میں نہیں بنتا یہ سولہ روپے یونٹ کی ہم ڈکریز مانگتے ہیں ہم کمک سے کسی صورت میں کپیسٹی پیمنٹ ہم نہیں کہتے کہ جناب جو پلانٹ لگا ہے بند ہے اس کے پیسے ادا کرو ہم لوگوں سے بلن لے کے ہم نہیں دے سکتے آج سارے کے سارے مل کے ہم یہ سمجھتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیبر سپریم کورٹ جا رہی ہے اور آج ہم سب اٹھ کے یہاں سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جا رہے ہیں اپنی یہی درخواست لے کے کہ آج پورا پاکستان اٹھ کے کھڑا ہوا ہے ان چالیس لوگوں کے خلاف کہ ہم یہ کپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ جو دو ٹریلین روپے قوام کا استحصال ہو رہا ہے ہم اس استحصال کے سامنے آواز ڈھالیں تینکیو بیری بہت بہت سب بتائیے گا کہ بہت سب بتائیے گا کہ بڑی اچھی آپ نے بات کی عوام کا جو تحلیق تھی کہ آپ نے بات کی عوام بلکل اس وقت بڑی مشکل سے گزار رہی ہے اور لوگ جو ہیں بل اپنے پے کرنے سے نہیں کر سکتے اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھن چلائیں اور بل پے کریں یہ عام مددہ ہے عام مال ملے اس طرح آپ کے آئی گرٹ کو پہلے لگام ڈال دی جاتی ہے یہ اچھی بات تھی ہے ابھی بھی ڈال نہیں سب آپ مل کے یہ اچھی بات ہے لیکن کل کلا جب آپ کی مجموع کی نگران دور میں اگر یہ لگام دوہدار بائیس جب یہ بل ایسٹا ایسٹا مہنگے ہوئے بجلی انتہائی مہنگے ہوئے آپ عام آدمی بل پے نہیں کر سکتا اس وقت آپ کا یہ درد کہا تھا جب آپ اپنے نگران دور میں تھے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کل کلا جب آپ پٹیشن آئی دائل کرتے ہیں چالیس لوگ یا اور کچھ طاقت ہیں جب آپ پر ان کے ذریعے یا کسی اور طاقت کے ذریعے آپ پر دباؤ ڈالتے ہیں تو سبرین کورٹ سے آپ کل کلا پٹیشن دے کے ہفتے بعد دو ہفتے بعد پڑی اچھی بات کیا آپ نے میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ میرے ساتھ پٹیشن سائن کریں ہم پٹیشن یہاں لیتے ہیں ہم عوام آپ سب کو کہتے ہیں جرنلس کو آج ہم یہاں پر آپ سب کو پٹیشن بناتے ہیں پہلی بات ہم اکیلے نہیں بنیں گے ہم سارے چیمبر پریزیڈنٹ آف ایڈریشن تو بن رہی ہے آپ میں سے جو جو پٹیشن سائن کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ پٹیشن سائن کرنے والے ہیں دوسرا آپ کا سوال میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تھا سترہ اگست کو آیا ہم نے نو فروری کو الیکشن ہوا اور تین مارچ کو جو ہے نئی حکومت نے ٹیک آور کیا ہمارے پاس چھ مہینے اور بیس دن تھے جس وقت ہم حکومت میں آئے میرے پاس سنت اور کامرس کا پورٹ فولیو تھا میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کہ جو کچھ سنت اور کامرس کے لیے کر سکا ہے یہ سارے سامنے موجود تھے ساڑھے تین بلین ڈالر اس سال ایکسپورٹ پڑھیا دس فیصد ایکسپورٹ اس سال میں بڑھی اور وہ ساری ایکسپورٹ میں ہر میٹنگ میں کہتا رہا ہمارا منفیکچرنگ سیکٹر نہیں چل سکتا جب تک منفیکچرنگ سیکٹر کو آپ جو ہے اس کی بجڑی کا ریٹ ٹھیک نہیں کرے میں سنت کو ریپیزنٹ کر رہا تھا میرے پاس انرجی کا پورٹ فولیو نہیں تھا نہ میرے پاس یہ ڈیٹا تھا میں نے جب یہ سنت کے بیاب پہ اس کو لے کے گیا تو دو سو چالیس ارب روپے نکالا چوبیس ہزار کروپے کہ یہ سنت کے اوپر جو کہا کرتے تھے کہ ہم سبسیڈی دیتے ہیں پتا چلا کہ سنت دوسر ان کے چوری کو جو ہے وہ اور سبسیڈائز کر رہی میں نے کہا یہ چوبیس ہزار کروپے کیسے آپ سبسیڈی دلوا سکتے ہیں سنت کا تو ایک ایک مزدور کریٹ کرے تو بتیس ہزار روپے کا پچھلے سال مزدور کا ریٹ تھا وہ بتیس ہزار روپے ایک گھر میں جاب آپ اس سے کیا کر رہے ہیں کہ سبسیڈی دلوا رہے ہیں کیوں دلوا رہے ہیں اس سے سبسیڈی اس کو سنتوں کو چلنے دے چوبیس وہ مقدمہ میں لڑتا رہا جو آپ نے بات کی یہ ساری باتیں میرے سامنے تب آئیں جب سات روپے تیرہ پیسے کی دوبارہ سے انکریز جو ابھی آپ کے بلوں میں آنی ہے اگست میں جولائے کے اندر سات روپے تیرہ پیسے جتنے یونٹ ہم نے کنزوم کی ہیں وہ ہمارے پر لگ گئے ہیں وہ سات روپے تیرہ پیسے کا بھی ہم سب کے اوپر اگست میں اور بلانا ہے پچھلے سال کے مقابلہ جب یہ نمبر میرے پاس سامنے آیا تو میں نے اس نمبر کو دیکھ کے جب اس کی ڈیٹیل میں گیا ہوں ایک ایک چیز تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے بلکل سامنے آتی چلی گئیں ہم نے اسی وقت تنگ ٹینک کی بنیاد رکھی یہ معاملات اتنے سخت ہیں اتنے سخت ہیں کہ یہ جب تک اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک چلے گا نہیں میں ایک بات کہہ سکتا ہوں آج میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں اور یہ آواز میں نے پہلی جولائے کو اٹھائی تھی کہ یہ قوم اس وقت ان بلوں کی وجہ سے آپ نے سات روپے تیرہ پیسے پھر بڑھا دیئیں ڈیسپریٹ ہے یہ کہیں ملک میں جو ہے وہ تباہی نہ آ جائے یہ میری پہلی پہلی ٹویٹ تھی میں اس سے پہلے کا بھی ٹویٹر کا بھی استعمال نہیں کرتا اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ مجھے یہ میں اس میں بیتا ہی چلا گیا ہوں میں نے ایکنامک پالسی تنگ ٹینک کی بھی بنیاد رکھتی یہ پلیز میں نے کہا سوال یہ ٹیکنیکل ہے وہ پوچھ رہے ہیں جی بتائیے لیکن آپ پیٹیشن جو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو دے رہے ہیں تو پریزیڈنٹ سے کیا مانگی سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے اور پریزیڈنٹ کیا کر سکتا ہے بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے پرسنل الیگیشن کی بات کی حکومت میں جب دیکھتا ہوں منسٹری آکے کہتے ہیں ایک ہی جملہ کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چھ مہینے میں یہ کیوں نہیں کیا ان کے پاس اس کے علاوہ میں پھر آخری جملہ کہتا ہوں ہم آج آپ کے پاس مدعی بن کے آئے ہیں اگر ہم نے نہیں کیا ہم سے کوئی غلطی رہ گئی ہے آج عوام تکلیف میں آپ کر دیں ہم مدعی بن کے آئیں حکومت کا کام لوگوں کو ریلیف دینا ہے ہمیں نہیں سمجھ آئی ہمیں آج پہلی جولائے کو جب ہم نے چیزیں دیکھی ہیں سمجھ آئیے آپ اس کو ٹھیک کر دیں ہم تو مدعی بن کے آج کریں آپ کے ساتھ حکومت بن کے نہیں کڑے دوسری بات سپریم کورٹ کے پاس ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس ہم جا رہے ہیں کہ ہم اس کی درخواست لے کے کیونکہ وہی ایک ادارہ ہے جس پہ پورے پاکستان کو اعتبار ہے سپریم کورٹ کے اس ادارے کے پاس جا کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فرنزے کا آڈٹ آرڈر کریں یہ تمام لوگوں کا حکومت کو کہیں کہ یہ فرنزے کیونکہ حکومت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جسٹیفائی کر رہی تو ہمارے پاس اگر حکومت کہہ دیتی کہ ہم اس کا آڈٹ کھولتے ہیں تو شاید ہم سپریم کورٹ نہ جاتے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے میں پریزنٹ آف پاکستان کے پاس آج پورے پاکستان کے چیمبرز کو کھوں لے کے جا رہا ہوں میں اس لیے کے جا رہا ہوں کہ پریزنٹ آف پاکستان پورے پاکستان کی جو ہے وہ ایک جو ہے سب سے بڑی پوزیشن ہے جو کہ پورے پاکستان کو کھٹھا کرتی ہے ارے صوبوں کو تمام اسیمبلیز کو تمام پروونشل اسیمبلیز کو یہ آج ہر صوبے سے لوگ آئے ہیں یہ آج فیڈریشن سے لوگ آئے ہیں ہم پریزنٹ آف پاکستان کو درخواست دینے جا رہے ہیں کہ قوم کا استحصال ہو رہا ہے حکومت ہماری بات کے سامنے یہ جسٹیفیکیشن دیے جا رہی ہے کہ جناب یہ اگرمنٹس ہیں یہ اگرمنٹس ہم بار بار بول رہے ہیں بار بار بول رہے ہیں یہ اگرمنٹس جو ہیں یہ سب جو ہے وہ قوم کے خلاف ہیں گرمنٹ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کیا ہے ذمہ داری کے اس نے عوام کے حقوق کا خیال رہا ہے یہ ان عوام کے حقوق کے خلاف ہیں یہ عوام کے ساتھ استحصال ہے یہ ہم سب کے ساتھ استحصال ہے آپ نے ماشاءاللہ آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کچھایا لیکن یہ قوم تو سالہ سال سے آئی پیزر کے ہاتھوں لٹ رہی ہے آپ نے ایک سی تاقیل کر کے خود بھی اس گروپ پر ایک شریف نہیں ہوئے یہ ایک بار دیکھیں اس کا جواب مل گیا آپ کو جواب ہو گیا نا جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے جن لوگوں نے یہ کنسٹینسی دی کیا ان کے خلاف یہ سپریم کورٹ پر آپ ان کا نام لے کے کہیں گے کہ ان کے خلاف یہ ایکشن کریں تاکہ عائدہ کو یہ جمع نہ کریں کہ وہ اپنے بینیفٹ کے لیے اپنے مواد کے لیے ایک عوام کو اس طریقے پر لٹوا دیں میں نے تو آج آپ کی بات پر پوری ذمہ داری لے لی کہ میں نے اس پوری ذمہ داری سے آج قوم کا یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں میں آپ سب سے صرف ایک ہی درخواست کرتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ یہ بولیں کہ آج یہ مقدمہ پیش کیا ہے یہ بولیں کہ آپ نے دین مہینے پہلے کیوں نہیں کیا آج اس مقدمے کا حصہ بنے تاکہ ہم قوم کو آنے والے مشکل سے بچا لیں کیونکہ یہ جب آج سے آج سے چھ سال پہلے یہ مقدمہ تھا تو یہ تین سو عرب کا تھا آج یہ مقدمہ ٹو پوائنٹ ون ٹریلین کا بن گیا ہے جو میں نے سٹاڈی کیا آپ میں سے کسی نے یہ املا نہیں اٹھایا میں نہیں اٹھایا آج اگلے سال یہ ٹو پوائنٹ ایٹ ٹریلین ہے یہ بھی میں اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ پورے پاکستان کے چیمبرز میں آپ کے سامنے اکٹا کر کے لا رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر اور یہ صرف آپ کے لئے آواز اٹھا رہا ہوں اس لیے یہ میرا پاکستان ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور میں اپنے سامنے ایک چیز یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اگر میں نے کوئی چیز غلط دیکھی ہے اور میں نے اس غلط کو سمجھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ عوام نہ پاکستان کا کوئی کاروبار نہ پاکستان کی سنت اگر وہ نہیں چل سکتی بیرا فرض ہے وہ سامنے لے آؤ کہ پورا ملک اس وقت جو ہے وہ ڈپریشن میں وہ ڈیسپریٹ ہوا وہ تو اگر اس کی آواز اللہ نے میرے موہ سے نکلوائی ہے تو میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی آواز بن سکتا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میرے سوال ہے اس پر آپ نے سکتا جی 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 سب سے لیں گے سب سے لیں گے میرا سوال یہ ہے کہ اس پر گورپنٹ کے جو انرجی سنٹر کا ڈیٹھ ہے چائنا کے ساتھ اس کو ریم لیتشیر کر رہے کہ اس کو ریم شدول کیا جائے اچھا سوال ہے آپ کا یہ جو سٹانس ہے سپریم پورٹ جانے کا اچھی بات ہے کہ اس کے ٹانسپریرنس ہونے چاہیے اس کا اس لنسیشن پر ایم فیکٹ کیا پڑے گا ٹوچر میں ایپ ڈی آئی کے لیے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ 52% جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہم نے بھی سٹڈی کی ہے تو بجلی کے لیے پر کتنا فرم پڑے گا اور کیا پڑے گا تو بجلی کے لیے پر کتنا فرم پڑے گا اور کیا پڑے گا اور کیا پڑے گا آپ اکاسا بہت کرنے تاکہ آپ گوہر سب نہیں کریں یہ بتایا سائے کہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ انڈسٹریز کے لیے 200 اور اربع پرکٹ پیکٹ لائی ہے پچھلے بہنہ اس کا اڈاون سٹڈ کی تھی دوسرچالیز دوسر چالیز دستر بن فرم پڑے گا اس کا روادہ کیا جاتا ہو کیا مفاہ ہو رہا دونترہ برادہ تیس ارب دولہ سے بڑھا کر ساٹھ ارب دولہ دنے گا 15 دن کا ٹائم تھا اس میں پر کتنی کمیٹیز کا وزنانس کیا اور ای بے پیز کا وہ محاملہ ہے اس کے لیے حکومت نے کمیٹی بنائی ہے کیا کمیٹی آپ کے ساتھ کمسٹیز کر رہی ہے میں ایک ایک کر کے سوالوں کا جواب دے دوں کا سوال تھا یہ باون فیصد جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہیں اٹھائیس فیصد پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں کیا یہ جو ہے وہ کوٹس میں نہیں جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں باون فیصد تو حکومت خود ہے تو کیا حکومت خود سے کہے گی کہ میں نے خود سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں پلانٹ نہیں چلا ہوں گا اور پلانٹ بند کر کے میں عوام سے چارج کروں گا اور اگر میں عوام سے چارج نہیں کروں گا تو حکومت کے پلانٹ کا جو سی او ہے اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا اور وہ حکومت پر مقدمہ کر دے گا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرا اٹھائیس فیصد پرائیوٹ سیکٹر ہے میرے حساب سے دیکھیں پرائیوٹ سیکٹر وہ جو لوگ ہیں جو چالیس لوگ موجود ہیں میں سمجھتا ہوں حکومت جب ملائے گی ان کو وہ اگر حکومت کی جو فرنزک آرڈٹ کی ہم بات کرنا ہے سپرین کورٹ کی اگر فرنزک آرڈٹ ان کا ہوا کوئی ایسا چالیس آدمیوں سے نہیں ہیں جو حکومت کے ساتھ جو ہے وہ لینے کو شیٹ نہیں کرے گا میں نہیں سمجھتا میں سے ایک بھی آدمی کیونکہ ہے تو سب پاکستانی ہیں ہم نے ان سب نے بھی پاکستان رہنا ہے اور پاکستان میں ہی کاروبہ اگر ان کے کانٹریکٹ ہی غلط ہوئے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ غلط کانٹریکٹ کی بیسس پہ وہ پاکستان کی کے لیے خلاف مقدمے کریں بیس پیسے جو فورن انویسمنٹ ہوں وہ فورن انویسمنٹ اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ایک الہیدہ ایشو ہے وہ جو ہے وہ پناٹ لگے ہیں بہت کسی نے نہیں کہا فورن انویسمنٹ میں کہ آپ پناٹ نہ چلیں وہ جو فورن انویسمنٹ سے پناٹ چل رہے ہیں وہ تینہ تینہ چودہ چودہ پرسنٹ پہ چل رہے ہیں کیا ہمیں ہم بار بار کہتے ہیں چائنا ہمارا دوست ہے چائنا ہمارا چائنا نے ہماری سپورٹ کی ہے سی پیکٹ میں کیا چائنا نے ہمیں کہا ہے that don't run these plants چائنا has set these plants up for us they have given us credit and it is our duty to run these plants these plants are running at 12% or 15% چائنا is fully supportive of us چائنا will fully support us but it is our duty پاکستان's duty to run these plants we are not running them ہم ان plants کو بارہ فیصد پہ چلا رہے ہیں پندرہ فیصد پہ چلا رہے ہیں اور پھولنے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جائے ارے ذمہ داری تو ہماری ہے فیزن کیا ہے کوئی سوال پوچھنے والا ہی نہیں میں نے سوال پوچھا ہے تو مجھے سب بول رہے ہیں آپ نے سوال پوچھا کیوں ہے میں نے سوال پوچھا ہے ایک ہی جواب بول رہے ہیں مجھے ہر ٹی وی شو پہ آپ نے آج کوئی سوال پوچھا ہے ہم سے میرے پاس جو پورٹ فولیو تھا میں نے اس کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے چھے مینے کام کی کہہ رہے نہیں آپ نے اس وقت سوال کیوں نہیں پوچھا میں آج پوچھ رہا ہوں جب مجھے سامنے عوام کے سامنے میرا حق ہے پوچھنا میں مدعی بن کے بول رہا ہوں کہ جناب یہ کیسے کیوں تینتیس فیصد پر پاور سیکٹر چل رہا ہے کیوں سو روپے دے رہے ہیں جب تینتیس روپے بجنی بنا رہے ہیں تو کیوں سو روپے کی پیمنٹ ہو رہی ہے اور یہ پیمنٹ کتنی ہے آپ نے سوال پوچھا یہ اگر ٹو ٹریلین روپے ہے اور اگر تینتیس فیصد چل رہا ہے تو یہ ون پوائنٹ فور ٹریلین روپے کی ایکسٹرا پیمنٹ ہو رہی ہے اب یہ نمبرز اب آپ خود اور پر یونٹ خود کالکولیٹ کر لی جائے گا کہ ٹو ٹریلین روپے میں سے ون پوائنٹ فور ٹریلین روپے کی پیمنٹ ہو رہی ہے بغیر بجنی بنا ہے اگلی بات بول دیتا ہوں کہ ٹوٹل پیمنٹ ہے تین ٹریلین کی جس میں فیول بھی شامل ہے دس روپے سٹھ سٹھ سے ہے پیسے کا ون پوائنٹ ون ٹریلین کا اور دو ٹریلین کی کبیسٹی پیمنٹ ہے تو تین ٹریلین میں سے ون پوائنٹ فور تو ہم اس کبیسٹی کا دے رہے ہیں جو چلتی ہی نہیں ہے تو یہ بل تو جو ہمارے پاس آ رہا ہے اگر اس کو امانداری سے کرے تو بل آدھا ہونا چاہیے باتو بڑی سادھی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹو ٹریلین روپے ایک ہے جو کبیسٹی ہے ون ٹریلین فیول ہے فیول تو دینا ہے جو چلا ہے اسی کا ہے جو ٹو ٹریلین کی کبیسٹی پیمنٹ ہے وہ اگر تیس پیسٹ چلی ہے تو اس کو کتنے پیسے مننے چاہیے چھے سو ارب تو ون پوائنٹ فور ٹریلین ایکسٹرا ہے تو تین ٹریلین کی پوری ٹریلین اگر پیمنٹ ہے فیول پلس کبیسٹی تو اس میں سے ون پوائنٹ فور تو بغیر چلائے دے رہے ہیں تو ایکچول پیسے کتنے منیں تو آدھے بن گئے میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ معاملہ سادہ ہے میں اس کو سادگی سے پیش کر رہا ہوں لوگ یہ بول رہے ہیں کہ گوھر صاحب اتنی سادگی سے یہ معاملہ پیش کر رہے ہیں اتنا سادہ نہیں ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ جب ہم ڈبروٹی تو خریدتے نہیں ہیں کہ جب صحیح ریٹ پہ نہ ہو اور صحیح کوالٹی کی نہ ہو اور ہم بجلی خرید رہے ہیں جناب جو بنی نہیں رہی اس کے پیسے ادا کرنے ہیں پوری قوم نے اور پوری سنت نے اور پورے کاروبار نے اور ہر گھر نے اور ڈومیسٹک نے کیسے مجھے نہیں سمجھا رہا اگر آپ کو زیادہ سمجھ ہے تو مجھے سمجھا دیں میرا نہیں خیال پاکستان کے عوام کا کوئی آدمی آج کے دن ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ میں بند بجلی گھروں کو اور کچھ ایسے بجلی گھر ہیں جو سالہ سال سے بند ہے اور ایک ایک پلانٹ کو دو دو ڈائی ڈائی ہزار کروڑ دے دیتے ہیں کتنے ہیں دائی ڈائی ہزار بند بجلی گھر ہاں میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ میرے پاس کومیرس انڈسٹری کا پورٹ فولیو تھا نہیں تھا انرجی کا کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو میں شاید میں پہلے دن سے اسی بات پر چلتا مجھے جس دن علم ہوا ہے میں بتا رہا ہوں میں نے پہلے دن اس دن ٹویٹ کیا اور اس دن سے چل رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو مجھے آپ کی دعا چاہیے مجھے قوم کی دعا چاہیے اس کو آخری سوال آخری سوال سری درست ایک سیکنڈ یا ایک سیکنڈ آخری سوال ایک سوال ایک سرف ایک ان کا ایک انڈسٹری کا اور بجلی کے یونٹ خیرف کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے آپ ہمیشہ گومت سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں کے لیے ہمارا کم کیا جائے اتنے ہی معاملہ آسان تھا تو پہلے کیوں نہیں سمجھ آیا اور آپ آ کے آپ کو کس نے سمجھا دیا کس نے یہ ایجنڈا آپ کو دیا میں آپ کو کہہ ایک سوال سر مجھے جیسے جیسے میں کاغذ پڑھتا چلا گیا ہوں جیسے جیسے کاغذ پڑھتا چلا گیا ہوں کیونکہ میرے پاس پہلے ایجنڈا تھا دو سو چالیس ارب کا میں نے ایک ایک پیسہ جو ہے وہ انڈسٹری کی بحاف پہ ایس آئی ایف سی کیا ہر کیابنٹ کا پیش کر اب میں آپ کا مقدمہ لے کے چلا ہوں اب میں آپ کا مقدمہ آج لے کے چلا ہوں وان پائنٹ فور ٹریلین کا میں نے پہلے سنت کا مقدمہ جیتا ہے منسٹر آف انڈسٹری کے طور پہ آج میں ایکنومک پولیسی ٹنک ٹینک کے چیئرمن کے طور پہ میں عوام کا مقدمہ پوری بزنس کمیونٹی کا مقدمہ پوری کامرس کا مقدمہ لے کے نکھنا ہوں اللہ تعالی مجھے سرکھ آخری 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 سوال آپ کا ہوگا کریں کریں اور جاسب یہ بتائیے گا آپ کو پریزنٹ سے بھی پیلنگ کی جانے ہیں یا بے فرورڈ ہوگا کیا سسٹینیبل اور افورڈیبل لیکسٹی سلیوشن ٹیک ہے جی پلیز ایک سوال اور کالا آپ کر دیں جیسے بھی حالات ہے قیمت پاکستان کے بار پاکستان مسائلستان بدا ہوئے جو بھی سکمسٹرانسز بھول کے ہم دیکھ رہے ہیں آپ آئیے آگے بڑھیں چالیس لوگ جیسے بھی ہیں سٹینڈ ہی ہے سپرین کور جا رہے ہیں ورس ویبر بات کے اس میں کیا رزنٹس ہوں گے ہوئے کلا دا بات ہے آئی پی پیز سے پیٹی خریبنے سے پہلے جہاں سے سستی پیٹی خریبی تھی جو گریڈ سٹیشنز بن دیتے پاور سٹیشن بن دیتے ان کے بارے میں بتائیے گا ریٹے کہ اس کی نام ایک ورکا وڑھتے وہ کیوں نہیں جنوریٹ ہوئی وہ کیوں نہیں بنی اور پھر ہم آئی پی پیز کی طرف آگے پڑھیں یہ لگتا آپ کے دو سوال میں نے اور کسی نے سوال تو نہیں پوچھ دیا ایک ہے آپ ایک سوال کسی نے پوچھ دیتا پاور پروڈیوسرز تو جو ڈاکہ مار رہے ہیں وہ تو ماری رہے ہیں ایک باتی بتائیے کہ جو سرکار ڈاکہ مار رہی ہے اپنے پاور پلانٹس کے ذریعے سوپے اپنے پاور پلانٹس کے ذریعے جو ڈاکہ مار رہے ہیں اس پہ بھی اس پہ تو سرکار کو کوئی ایک لمحہ نہیں لگتا آخری سوال آپ اور کوئی سوال بڑا بڑا خوبصورت آپ لوگوں نے پانچوں سوال کیا میں ایک ایک کر کے جواب دیتا رہا تھا آپ نے سوال کیا وقاس نے کہ یہ دو سو چالیس عرب گوھر صاحب آپ نے پیکج سنت کے منسٹر کے طور پر نکالا تھا کیا یہ اس حکومت نے اس کو آنر کیا وہ دس روپے جو گھٹانی تھی وہ اس کے سامنے سات روپے تیرہ پیسے کی انکریز آگئی جو آپ کے اوپر بھی لگی سنت پر بھی لگی وہ دو روپے ستاسی پیسے رہ گئے تو وہ سنت واپس پندرہ سینٹ کی پندرہ سینٹ پہ کھڑی پہلے سوال کا جواب دوسرے سوال کا جواب سسٹینبل تب ہی ہے جب ہم جتنی بجلی بنوائیں گے اتنے کے پیسے دیں گے اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے زندگی میں کبھی خریدی ہو کہ اس کے ساتھ آپ کو جب وہ خریدے ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ آٹے کا کلو دیں اور سو کلو کے پیسے دے دیں کبھی دیا ہے کبھی دے سکتا ہے کوئی یا سمنٹ کی بوری بنانی ہے تو تیرہ سو رپے کی بوری ہے آپ کہیں کہ پلانٹ پندرہ سو پرسنٹ پہ چل رہا ہے تو اس کی قیمت چھیں گنا کر دیں آٹھ ہزار کر دیں تو وہ آٹھ ہزار رپے پہ کس نے نہیں ہے سمنٹ سمنٹ تو تیرہ سو یہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جناب پلانٹ نہیں چل رہا جتنے پیسے عوام پہ ڈال دو اب میرا جو پوائنٹ ہے ہر شہر میں اتجاج ہو یہ سب پریزنٹ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں میرے ساتھ کھڑے ہوں جتنے سینئر ممبران فیڈریشن کے وہ سارے کھڑے ہیں ہر چمبر چالیس چمبر کے پریزنٹ چالیس چہروں سے آج آپ کے پاس آئے ہیں چالیس چہروں سے آج تک فیڈریشن میں ہسٹری میں چالیس چہروں کے پریزنٹ اور اسوسییشن کے پریزنٹ آکے نہیں کھڑے ہوتے ہیں آج آپ کے سامنے کھڑے پورے فیڈریشن کے عودے دار سامنے کھڑے ہیں اور سارے کھڑے ہو کے ایک ہی آواز یہ دے رہے ہیں کہ ہم آج کے دن یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قیمت پہ بجڑی کے نہیں چل سکتے ہیں نہ ہماری شہر کی عوام چل سکتی ہے نہ ہمارا کاروبار چل سکتا ہے نہ ہماری سنت چل سکتی ہے اور یہی ہمارا مقدمہ پوری بزنس کمیونٹی ایک ہے ہمارا کسی پولیٹکس سے تعلق نہیں ہم کسی پولیٹکس میں انوال نہیں ہو رہے ہیں ہم اپنی آواز اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں جس طریقے سے بزنس کمیونٹی کو ایز ایکنومنک پولیسی تنک ٹینک کے طور پر ہمیں پیش کرنا چاہیے اور ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں لیکن لیکن میں اگلی بات کر دوں لیکن اگر یہ بجڑی کا ریٹ رہتا ہے اور اسی طرح سے سات روپے تیرہ پیسے اس مہینے جولائے کا پھر بڑھ کے اگست میں بل آتے ہیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن تو ہم صرف یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حکومت کو پاس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں بہت جب یہ سب ادارے بند ہوں گے اور یہ سارے مزدور جو ہے وہ اپنے گھروں کو جائیں گے تو کونسی قیامت آئے گی میں اس قیامت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرے سب سے پہلے اس کا جواب دی